بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ سب سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہوں گی اور میں میرے ہزبنٹ ہاسپیٹل میں جب ایڈ میٹ ہوئے ہیں اور جب میرے بیٹے نے ایک ویڈیو بنائی کہ سب کو دعا کے لیے کہا تو مجھے یقینی آتا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بازو بن جائیں گے اور اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دعا کے لیے کہیں گے دعا کر رہے ہیں اور یقین کریں کہ جب میں نے اپنے ہزبنٹ کے چینل پر ان کے کمنٹس وغیرہ پڑے تو کسی ماں اور بیٹی نے رکھا باتا کہ ہم لوگ روتی آنکھوں کے ساتھ رمیز کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں تو یقین کریں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب مذہب میں سے انسانیت اور حدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی کے پاس بہت فرشتیں ہیں اس کے پاس کمی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسانیت جو عملی پیکر انسان نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے یقین کریں میں بہت حیران ہوں کہ آج کے دور میں بھی اتنی جب نفسہ نفسی کا یہ دور ہے اور اس وقت میں بھی اتنے زیادہ لوگ ایسے موجود ہیں جن میں انسانیت بہت کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالی کی عطاں ہیں کیونکہ قدرت اسے دینا چاہتی ہے اسے بہت جلد دیکھنے والی آنکھیں عطا کر دیتی ہے اور جسے وہ محروم رکھنا چاہتی ہے وہ چاہے ساری زندگی اس کی روشنی میں بٹکتا رہے وہ بٹکتا ہی رہتا ہے اور یہ انسانیت یہ علم اور شعور کی روشنی ہے اور کہتے ہیں نا کہ زندگی کا ذائقہ بہت سے لوگ چکھتے ہیں لیکن زندگی میں سے زندگی کو تلاش کرنا اور پھر اس زندگی کو جینا یہی اصل زندگی کا حسن ہے اور کچھ لوگ یقین کریں ایک نہیں کئی زندگیاں جیتے ہیں اور آج آپ سب نے یہ مثال قائم کر دی ہے اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھی نہ دیکھے بہت کچھ جان جاتے ہیں اور جو دیکھن دیکھنا اور سیکھنا جان جاتے ہیں نا تو پھر وہ آنکھوں کے محتاج نہیں رہتے یقین کریں میرے ہزبن ہاسپیٹل میں جب ابھی ایڈمیٹ تھے اور بہت زیادہ بچے اتنے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اتنے زیادہ سپیشلی خورین اور رمیز بہت زیادہ نہ بچے کچھ کھا رہے تھے یقین کریں کہ فور فائف ڈیز میں ہمارے گھر میں جس ایک دن میں نے کھانا بنایا ہے باقی دو تین دنوں میں بچوں نے کبھی بریڈ کھا لی ہے تھوڑے سیریل کھا لی ہے آپ نے بولا تھا ریڈی کی دعا کریں اور سب نے دعا کیا جی یہ تھا مہینی یہ بولا تھا آپ لوگوں نے دعا مانگی ہے تو پھر میرے دیڈی آ جا رہے ہیں بٹو کھانا کھاؤ پاسٹا اسلام علیکم تو پھر بتا کیا کریں ہم لوگ آج کھانا کھا رہے ہیں اور دیکھیں کیا بول ہے پاسٹا اور آج آپ کے ریڈی نے آنے چلے باتھو آئے آئے گاڑ اس ویڈیو پر اور آج یہ پانچ شیئے دن کے بعد بچے تھوڑا خوش ہو رہے تھے کہ جب انہیں پتا چلا کہ رات کو وہ ریڈی نے گھر آنا ہے الحمدللہ تو بس جلدی جلدی سے میں کلیننگ بغیرہ کر رہی تھی اور ہورین جو ہے وہ میرے پیچھے 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 جو ہے وہ بس ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھتی نہیں ہے بیٹھ پہ اور اب تو وہ کہتی ہے کہ جہاں پہ ماما جائے میں نے ماما کے بس پیچھے پیچھے جانا ہے اور اس کو میں نے ٹائز وغیرہ دیئے تھے لیکن اس کا موڈ نہیں ہو رہا تھا کھیلنے کے لیے پھر مجھے جانا تھا مارکیٹ اور مارکیٹ سے کچھ دو چار چیزیں میں نے لینی تھی اور شام کو تقریباً عشاء کے ٹائم آنا تھا میرے ہزبین نے اور یہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں نے ان کو لینے چاہنا تھا پہلے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایمبولنس کو کال کی ہے انہوں نے چھوڑ کے جانا ہے اور وہ ساتھ کووڈ کی وجہ سے کسی دوسرے پرسن کو جو ہے وہ ساتھ اللہو نہیں کر رہے بیٹھنے کے لیے اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ مہود آج ہوں گا تو مجھے ہاسپیٹل نہیں لینے آنا تو بس بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ وہ گھر آ رہے ہیں ان کی طبیعت کفی زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعاوں پہ آمین وہ کہتے ہیں نا کہ جب مومن کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور جتنی زیادہ آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں اور اتنی چلدی الحمدللہ میرے ہزبینٹ جو ہیں اور یہ جب گھر آ کے بچوں سے ملے تو یقین کریں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہاسپیٹل میں کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک آسان اور ایک مشکل آسان کام وہ ہوتا ہے جسے ہزاروں لاکھوں روز کرتے ہوں اور مشکل کام وہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی کوئی کر سکتا ہو اور اس کو کرنے کے لیے بہت پڑے زرف کی ضرورت ہوتی ہے اور میں کہوں گی کہ میرے جی زندگی کے اس سفر میں آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو میرے لئے پریشان ہوئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے مجھے اچھے اچھے کومنٹس کی گئے اپنی مخبت سے مجھے نوازا اپنی دعاوں سے مجھے نوازا اور ہم سب کی دعائیں بھی آپ کے لئے ہیں آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں کوئی دکھ غم پریشانی آپ لوگوں کے پاس کبھی بھی نہ آئے ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں اور پتہ نہیں کیا یہ وائرس ہے کہ ہر طرف بچے بیمار ہیں بڑے بیمار ہیں اور بچوں کو دیکھتے دیکھتے بھاگتے دھوٹے وہ تھوڑی سی میری طبیعت بھی ڈل ہو گئی ہے لیکن میں نے فوراں گھر میں ہی ٹولیوپران بھی لی ہے اموکسسلین کیپسول لیا ہے تو کچھ سال حمدللہ میں بہتر محسوس کر رہی ہوں کل ویٹیو اپلوڈ کرنی تھی لیکن میرا گلاب بہت زیادہ خراب تھا آواز بالکل بھی نہیں نکل رہی تھی تو پینڈنگ ہو گئی ویڈیو اور جب کبھی انسان اپنی زندگی میں سبر کرتا ہے آئینوں کے سبر جو ہے بہت تھکا دینے والا اور توڑ دینے والا سفر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں جب انسان خوف نہیں چھوڑتا اللہ پہ یقین نہیں چھوڑتا تو موجزے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کو ہی آپ کے لئے بازو بنا دیتے ہیں تو زندگی کے اس سفر میں جتنے لوگ میرا بازو بن چکے ہیں میرے ہزبن سٹرانگ نوید کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصیر ہو اور اس کا عجر جو ہے دنیا میں تو آپ لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے لیکن آخرت میں جو اس نیکی کا عجر ہوگا وہ آپ لوگ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا اس کا عجر اس کو ضرور مل کے رہتا ہے یہ تھا نیکسٹے کا کلیپ اور نیکسٹے صبح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے زیگر کے ساتھ ایک دن کا پیارے سے دن کا آغاز ہوا میرے ہزبن الحمدللہ بہتر تھے نماز پڑھے تھے اور بہت زیادہ اپنیا دن آتا ہے تو بہت زیادہ امیدیں لے کر آتا ہے نئی امیدیں لے کر آتا ہے اور آج میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کے لئے لنس جو ہے وہ تھوڑا سا سپیشل بنا ہوں کافی زیادہ دن ہو گئے تھے انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا تو میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا سپیشل ان کے لئے لنس بنایا جائے اور یہاں پہ میں تیار کر رہی تھی جی چکن اور چکن تندوری میں ریڈی کر رہی تھی آج میں اس کو فورنوں میں بنا رہی تھی کیونکہ مجھے آئل میں فرائی کرنا نہیں پساند اس میں بہت زیادہ آئل جو ہے وہ ابزارب کر لیتا ہے چکن تو میں اس کو میرینیٹ صبح صبح بچوں کو سکول بھیجنے کے فورن بعد میں اس کو کر رہی تھی میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے لئے میں نے اس میں یوگرٹ لی یہ روم ٹمبریچر پہ تھی اور یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑے سے اس میں میں سپائیس ایڈ کر لوں گی اور جو سپائیس اس میں میں ایڈ کر رہی تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھے اور اس میں میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا سالٹ اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایڈرک لیسن کا پیسٹ جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ تقریباً ٹو ویکس ہو گئی ہیں ابھی تک میرا چل رہا ہے اور یہاں پہ میں جو اس میں سرکہ، سویا ساس، چیری ساس ہے وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں میں پس لیمان نہیں تھا تو میں نے اس میں وائٹ سرکے کو ایڈ کر لیا ہے اسے جو ٹکن ہے وہ ٹینڈر سے رہتا ہے بلکل بھی سوفٹ رہتا ہے اور میرے پاس یہاں پہ چکن تکا تھا کوئی بھی آپ کے پاس مسالہ ہے چکن کا تندوری مسالہ ہے آپ اس میں وہ ایڈ کر لیں تو اس میں میں نے ساتھ دو سے تین چمچ آئیل ڈالا ہے صرف وہی آئیل میں نے اس میں ڈالا تھا اس میں اور ایکسٹرا میں نے کوئی آئیل ایڈ نہیں کیا اسی میں یہ فورنوں میں بہت اچھا ساتھ ہویا یہ کوک ہو گیا تھا اور اس کو میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے اس کو میں نے میڈینیٹ کیا تھا اور میں نے کسوری میتھی کو تھوڑا سا طوے پہ فرائی پین میں تھوڑا سا بھون کے اس کو پھر ایڈ کیا تھا یقین کرنے سے اس کی خوشبوت جو ہے بہت اچھی ہو گئی تھی اور بھی زیادہ انہانس ہو گئی تھی اور تھوڑا سا اس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے ریڈ فوڈ کلر ہے میں نے کہا کہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھا ہو چکا زیادہ نہیں ایڈ کیا بلکل چھٹکی سا اس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا اور چکن کو اس میں ایڈ کر کے اچھا سا جو ہے وہ اس میں جو اس کے لیک پیسیز تھے اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور میرینیٹ کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج بچے بہت ہوش ہوں گے جب ان کو سکول سے لنچ کے لیے آئیں گے اور اپنے ڈیڈی کے ساتھ لنچ کریں گے تو بہت ہوش ہوں گے شوے اور رمیز کہتا ہے کہ ماما میں دعا کروں گا کبھی بھی میرے ڈیڈی اس طرح ہسپیٹل میں ایڈمیٹ اس طرح سے نہ ہوں جلدی سے میرے ڈیڈی ٹھیک ہو جائیں اور یقین کریں رمیز کہہ رہا تھا ماما جب میں نے سب کو دعا کیلئے کہا ہے نا دیکھیں سب نے دعائیں کی ہیں اور میرے ڈیڈی جلدی سے گھر آگئے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما اب میں نے سب کو پھر کہنا ہے کہ میرے ڈیڈی کے کٹنی کے لیے بھی ضرور دعا کریں جب وہ میرے ڈیڈی کے گردے کے لیے دعا کریں گے تو وہ بھی بہت جلد جو ہے ان کو مل جائے گا اور ٹھیک ہو جائیں گے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ جب میں نے چیکن کو فریش میں رکھ دیا تو ساتھ میں تھوڑی سی دال بنا رہی تھی میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا ساتھ سبزی ابھی گھر میں نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ جو مارکٹ میں جانا ہے ٹائم ویسٹ ہوگا اسے اچھا ہے کہ میں کل مخشہ لگنا ہے وہاں سے فریش ویجیٹیبل لے لوں گی تو آج جو ہے میں یہاں پہ بھنا لوں دال تو یہ تینوں دالیں مکس کی ہیں میں نے وہ جو کھچڑی والی دال ہے چھلکوں والی وہ بھی میں نے ایڈ کی ہے اور مسور اور دوسری بھی یلو بھی ایڈ کی ہے اور اس میں تھوڑے سی میں نے سپائس ایڈ کی ہے جس میں ہلدی نمک اور تھوڑا سا آدھا پیاز ہوگا ہاف پیاز اور تھوڑا سا دو تین سلائس میں نے لسن کے اس میں ایڈ کر لیے تھے اور اس کو میں نے پکنے کے رکھ دیا تھا ساتھ میں تھوڑے سے رائس کو بھی سوچ رہا تھا سوچی تھی کہ تھوڑے سے رائس بھی ساتھ بنا لوں اور ساتھ ہزبن کے لیے تھوڑے سے میں نے سوچا کہ جو ویجیز پڑی ہی نہیں ہے ان کو بوائل کر لوں تو ان کے لیے میں نے یہاں پہ کیرٹ کو بوائل کیا اور کچھ بھی اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا سالٹ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھوڑے سے پانی میں ہی میں اس کو ڈا رہی ہوں تاکہ یہ پانی جو ہے وہ اتنا ہو کہ اسی کے اندر وہ کھوک ہو اچھا ہے اور پانی کو پھینک رہنا پڑے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور ساتھ یہاں پہ میرے پاس تھوڑے سے فریش مطر بھی پڑے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے تھوڑا سا بوائل لے کے جلی سے بوائل کر لیا تھا اور جو ترکی والے رائز ہوتی ہیں وہ بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں تو میں جلی جلی سے اپنا یہ کام بھی فینش کر رہی تھی پھر مجھے بچوں کو لینے کے لیے سکول بھی جانا تھا بارہ بجے اور اتنے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹائم کی طرف بھی میں ادھیان کر رہی تھی کہ بچے لیٹ نہ ہوں جلدی سے کھانا بھی میرا ریڈی ہو جائے اور یہ جلی جلی سے دال جو ہیں آلموسٹ میری ہو چکی تھی بوائل ریڈی ہو چکی تھی اس میں میں نے جسٹ اس کے بعد تڑکہ لگانا تھا اور اس نے ڈن ہو جانا تھا اور یہاں پہ سپیشل میں بیبو آپی کا بھی تھینکس کہوں گی بہت مجھے اچھا لگا ان کی ویڈیو دیکھ کے اتنے جب وہ میرے ہزبن کے لیے دعا مانگ رہی تھی تو لٹری ان کو رونا آ گیا تھا تو یقین کریں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا کہ آج کل دنیا میں ایسے بھی عظیم لوگ موجود ہیں جو کسی کے درد کو اتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں پھر آج جو یس یو کین کوک سسٹر ہمارے لیے کر رہی ہیں انہوں نے جب میرے بیٹے کی وہ ویڈیو دیکھی رمیز کی تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کو کچھ ہو گیا میں نے کہا یہ بچہ اپنے آنسوں کو چھپا کے چہرے پہ سمائل لا کے بات کر رہا ہے اس کے اندر کیا ٹوٹ پوٹ ہو رہا ہے تو یہ ہم سے چھپا نہیں ہے تو یقین کریں کہ کتنے زیادہ دن ہو گئے ہیں وہ اتنی زیادہ کوشش کر رہی ہیں ان کے کہنے پہ اتنے زیادہ یوٹیوبرز نے ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے خود ایک نہیں دو نہیں تین چار ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ شاید میری ایک ویڈیو سب تک نہ پہنچے دو ویڈیوز نہ پہنچے تین ویڈیو کچھ نہ کچھ لوگ دیکھیں گے اور کافلہ بنتا جائے گا اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور ان کا بھی میں بہت زیادہ تھینکس کہوں گی اور یہاں پہ دیکھیں تقریبا میرا آلموسٹ کھانا ریڈی ہو گیا تھا چکن کو میں نے فورنوں میں لگایا وہ تھا اور یہاں پہ میں چلے گی بچوں کو لینے اور میں نے سوچا کہ آج ان کے لئے بگت لے لوں کیونکہ روٹی بنانے کا بھی ٹائم بھی نہیں تھا بارہ بچ چکے تھے تو دال کے ساتھ ویسے بھی بگت بچوں شوک سے کھا لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج بگت ساتھ لے لوں پھر مجھے آنا تھا فرمیسی پہ یہاں پہ میں نے اپنے ہزبن کے لئے لینی تھی میڈیسن اور ساتھ ساتھ فائک کے لئے میں نے لینی تھی اپائیمنٹ اور لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اپائیمنٹ کے بغیر ہی آپ ایمنگ میں آ جائے اس کا کوئی ٹیسٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ میرا دسترحان ہو گیا تھا جی ریڈی اور ایک مزیدار سا لنچ ہو گیا تھا ریڈی اور بچوں نے ڈیڈی کے ساتھ بیٹھ کے وہ لنچ کیا اور الحمدللہ بچے کافی زیادہ خوش تھے الحمدللہ اور کھانا بھی بہت اچھا ریڈی ہو گیا تھا اور نتاشا بھی آگئی تھی اپنے کالیج سے یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سب سے اجازت اور آپ سب لوگ جہاں رہے خوش رہے اس کی آمان میں رہے اور کوئی دکھ غم پریشانی کبھی بھی آپ لوگوں کے پاس نہ آئے اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور میری حزبن کے چینل سٹوانگ نوید کو بھی ضرور سپورٹ کریں اللہ حافظ ٹیک کیئر فی ایمان اللہ